ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کوئیں کھوٹتے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا ہمیں کوئیں کھوٹتے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا اب میں جہاں پہنچ گیا ہوں اور ہمارا مشاعرہ جہاں پہنچ گیا ہے تو اب ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب اس کلمکار سے اس شاعر سے اور اس عظیم المرتبت شاعر سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے جس نے ڈرے سہمے اور دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کو ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھایا ہے آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ہندوستان ہی نہیں پوری اردو دنیا کے بہت ممتاز بہت محبوب اور ہم سب کے بہت ہی قابل صد احترام شاعر جناب ڈاکٹر راہا تندوری صاحب جو ہمارے مشاہرے کا وقار ہیں آپ کے تالیوں کی گونج ابھی کمزور ہے اور زیادہ تالیوں کی گونج میں استقبال کریں محترم ڈاکٹر راہا تندوری صاحب میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ ان سے التماز کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں بہترم ڈاکٹر راہا تندوری تشریف رکھیں دوستو دوستو سب سے پہلے میں آج کے جو مشاہروں کی اس میں شارعے کی اس محفیل کو سجانے والے میرے ساتھی میرے دوست میرے بھائی یہ بات خبول کر رہا ہوں کہ اسی محفیلیں جو آج کی محفیلیں ہم ترست چکے ہیں کہ کہاں ہماری شارعے لے چلیں لیکن اگر یہ بنیاد آپ نے رکھی ہے آپ تاتھا اور آپ نے ہری جبائی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس زبان پر ایک خطرہ سا لوگ کہتے ہیں کہ خطرہ لاحق ہے اور زبال کی طرف جا رہی ہے اردو مٹ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہاں سے پیدا ہو رہی ہے اردو آئیے شاعری کی طرف میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں تقریر کرنا مجھے آتا نہیں لیکن بول گی دیا جس بات میں پچھلے برس میں ایک شیر سارے دیش میں پڑھتا رہا صدر صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ اللہ جو دکھا دے قبول کرنا پڑھتا ہے ہم کئی کئی شکلوں میں کئی کئی لوگوں کو ڈھو رہے ہیں بھائی آپ کو صدر کو نہ دیا تو آپ صدر ہیں آپ کو اللہ نہ کرے کہیں ہندوستان کا صدر نہ بن جائیں آپ کہیں میں یہاں کر رہا تھا کہ ایک شیر پڑھتا تھا تو لوگوں پسند بھی کرتے تھے دادوی دیتے تھے تعریف کرتے تھے لیکن مشاعرے کے بعد مجھے آکے گھر لیتے تھے کہ رہا دبھائی اس شیر میں آپ نے کیا کہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے تو میں کہتا تھا کہ یہ وقت آنے پر آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا پہلے وہ شیر سن لیں اور پھر آپ بھی دیکھیں گا کہ تبدیلی آئی یا نہیں نسیم بھائی گھر آؤد شیر صاحب یہ تھا کہ سفر میں جاک کے سنیے گا میں تھوڑا سا مردانہ قسم کی شاعری کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی کہے خواتین ہو لیکن ان میں جذبہ مردانہ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا آہا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا دیکھیں پھر دسمبر میں مزا آیا اور اب میں جو تازہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس میں بھی سوال پیدا ہوں گے لیکن اس کا بھی جواب کچھ مہینوں کے بعد آپ کو انشاءاللہ پھر مل جائے گا میں پھر کہوں اس آپ دیکھیں ملا کے نہیں ملا جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے شولوں سے جا کے کہدے جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے چنگاری سے جا کے یہ کہدے کوئی شولوں سے چنگاری سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے جاکہ یہ کہتے کوئی شولوں سے چنگاری پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے مدتوں بعد جب میرے سوال کا جواب لوگوں کو مل گئے تھا تب میں یہ کہتا تھا کہ مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے ایک شعر سنیں دوستو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر آپ کو سنا ہوں جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ شعر بھی آپ سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک شعر بیچ میں کبھی کبھی کوئی شعر آ جائے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے اور مشاعرے میں ایک روایت اسی ڈالیے کہ مشاعروں میں اچھا شعر بھی سنایا جائے مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے صاحب کہہ رہا ہوں کہ باشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکھے نہ لیے ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے صاحب جب تک رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے واہ 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 رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم سوتے نہیں ہم ذمہ دھاری رہتی ہے شیر سنیے کہ جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی ہندی میں کچھ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اردن میں کہتے ہیں ذاتہ اخلاق یعنی ہندی میں شاید کہتے ہیں اچار سہنتہ تو مجھے احتیاط کرنا چاہیے اس لئے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں ایک شیر پڑھا ہوں کہہ رہا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے واہ 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 جب سے تُو نے جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی واہ 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 جب سے تُو نے ہلکی ہلکی باتیں کی واہ 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 یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے آنسو مشاعرے میں کبھی کبھی اچھا شیر آئے تو اسے خبول کرنا چاہیے جی یار طبیعت بھاری بھاری صدر صاحب ایک شیر سنا جی کہہ رہا ہوں کہ یار طبیعت بھاری رہا تندوری مائک پر کھڑا ہوا ہے اس لیے میں ان کی نظر کرنا ہوں شیر یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر منورانہ صاحب آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر رہا تندوری مائک پر کھڑا ہے اس بات کو خیال ہو چیئے کہہ رہا ہوں کہ یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر دریاں پر دہچتاری رہتی ہے آنسوں تہرہ ہوتا ہے جب پلکوں پر دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے ایک گزارش کھلیں دیجئے ایک جملہ مجھے بولنے دیجئے پچاس سال سے آپ کا میرا بھی رشتہ ہے بمبیوانوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے مطلعہ آپ کو سنایا یہ اچھا تھا اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر واہ واہ یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے واہ 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 میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر واہ واہ میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندے پر یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے صاحب میرا میرا ضمیر شکریہ میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے واہ سنیں حریش بھائی آفتہ بھائی ڈاک صاحب کہتا ہوں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میرا اعتبار بولتا ہے میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے بولتا ہے میری زبان سے پروردگار آہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے دیکھیں میں نے کہا تھا نا اردو میں کہا تھا کہ حضابتہ اخلاق اور ہندی میں بھی کچھ کہا تھا آچار سہیں تھا تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تو ایک جگہ صدر صاحب ابھی بلتا صدر صاحب تھے ایک جگہ تو انہوں نے کہا کہ راہت اندوری صاحب آپ شہر ویر سنا دیتے ہیں ڈرہ دمکہ کے لیکن اردو غلط بولتے ہیں اردو غلط بولتے ہیں کترنا آپ نے کہہ رہا ہے کہ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے یہ اردو نہیں ہے اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیری زبان کترنی بہت ضروری ہے میں نے کہا صدر صاحب یہ جس کی زبان کی میں جس زبان والے کی بات کر رہا ہوں اس کی اتنی زبان موٹی ہے کہ وہ کترنی سے کامی نہیں چل سکتا کترنا ہی پڑے گی اس کی زبان کو تو میں ان کی اس موجودتی میں پڑھ رہا ہوں تو میں ان کی موجودتی میں پڑھ رہا ہوں میری زبان سے پروردگار بولتا ہے تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے اب یہ دلی بمبی والوں کے نظر کرتا ہوں لیکن دلی والوں کا خصہ ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت ساندار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے کیا کہنا کیا کہنا وہ اے غزل سنیں بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں غزل ٹھٹھا گئے کہتا ہوں دوستوں کے تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں یہ سال دیڑھ سال دو سال تین سال میں جب بھی موقع ملے آپ کو اور فرصت کے لمحات آپ کو میں اثر ہوں اکیلے ہوں تنہا ہوں تو سوچئے گا کہ یا شیر تو آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا مطلب ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں سب پڑے لکھے لوگوں کے بیچ میں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں بنانے میں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں تجلیوں چلیے میں اتنی میں کام چلا لوں گا شیر اچھا ہے میرے چراغ لگے ہیں مجھے لگے ہیں کہ شیر تو نکلتے جائیں گے بس لیکن مجھے لگ جائے کہ ہاں میں بمبئی میں ہوں مازال سنیں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے ساہب اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں کل آپ کی عدالت میں ایک چراغ ہوا بنانے رہا تھا میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں سب سمجھدار ہیں سب سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھ رہا میرے چراغ لگے ہیں ہوا اچھا دیکھئے ایکسپریشن چاہے کچھ بھی کرنے صدر صاحب لیکن سمجھ وہ بھی رہے ہیں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں میرے ساہب تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں آپ کا جو حسلہ ہے مجھے اور حسلہ دے رہا ہے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں صاحب میری نگاہ میں میری نگاہ میں وہ شخص کیا کہتے ہیں ذات تا یا اخلاق نام نہیں لے رہا ہے آچار سے یہ تھا اڑے تھے ہندی میں کچھ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہتے ہیں صاحب کہ اڑے تھے زد پہ کے سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں ایک دیا بنانے میں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگاہ زمانہ خدا بنانے میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں صاحب میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگاہ زمانہ خدا بنانے جسے لگاہ زمانہ خدا بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشاہ کرو مسیحہ ایک یہ سمپت بھائی جب پڑھ رہے تھے ہمارے بڑے عزیز رائٹر ہیں یہ تو کسی بچے کی کھنے کی آواز آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے پندرہ لاکھ نہیں ملے تو کل ایک صاحب جو ہوا بنان رہے تھے کل تو ان سے پوچھا ایک شو میں ٹیلیوزن شو میں کہ صاحب وہ پندرہ لاکھ کا کیا ہوا کلی صاحب ہم نے پانچ لاکھ تو ان کی علاج کے لیے دے دی کہ ساری زندگی آپ کا علاج ہوگا پانچ لاکھ تو وہ کم کرو ایک گے سیلنڈر دلایا پچاس ہزار اس کے سمجھ لی دیا ایک کسانوں کا کلز کا چھے سار اس کا دیا انہوں نے پانچار لاکھ کا حساب بتا دیا حساب ہم دے تو دیا آپ کا پورا ہے آپ کے پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں بھائی صاحب اور آپ بلا ہو جائے کلیم کرے جا رہا ہے آپ کے پیسے کا ایک ایک پیسے کا حساب کل ایک ٹیلیوزن چینلر پر بتایا گیا ہے کہ آپ کے یہ اتنے اس کے اتنے اس کے اتنے اس کے یہ آپ کے پانچار لاکھ پڑھ صاحب میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جس سے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشا کرو کہ صاحب یوں ہی کہ دے دیں گے بھائی آپ مارے پال آنے دوار ابھی حالا ٹھیک نہیں ہے لیکن حساب بتا دی چوکتا کر دیا صاحب ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ مسیح آؤ انہیں نہ پریشا کرو ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ مریض اُلجے ہوئے ہیں دوار بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشا کرو ابھی انہیں نہ پریشا کرو مسیح آؤ مریض علشے ہوئے ہیں دوا بنانے میں میرے عزیز مجھے اپنے ساتھیوں کا میرا خیال ہے کہ میں اور سنا دیتا ہوں میں کوئی تکلف نہیں جب تک آپ کہیں گے جب تک پڑھتا ہی پڑھیں لیکن منہ اور بھائی کو جن کا آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں ان سے بھی سنا ہے ایک آدھ غزل کے شیر اور سن لیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا یہ یہ ہی شاہری ہے یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ شاہری ہی ہے سنیں دوستوں کہ نئے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے صاحب کہہ رہا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام میرا خالے کوئی چالیس پچاس سال میں چالیس پچاس مرتبہ یہ میں غزل سننے کے گر آپ کو سکھا چکا ہوں کہ جہاں آپ کو کچھ الجھن لگے جہاں کچھ سمجھنے میں دشواری ہو یہاں سمجھنا چکے بہت بڑی بات ہے کوئی ہے سمجھ گئے جہاں آپ کو دشواری لگے سمجھنا راہا اندوری نے آج کمال کر دیا بہت بڑی بات کہہ تو میرا بھی نقصان نہیں ہو اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہو کہہ رہا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے چراغوں کو شام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے یہ غزل میری دو تین دن میں پیدا ہوئی ہاں ہاں واقعی آئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنی سنی جائیں میرا خیال ہے کوئی دو دن میں کچھ گھنٹوں میں پچاس چالیس پچاس گھنٹوں میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچی میرے حیرت میں پڑھ گیا کہ صاحب یہ شاعری ایسی بھی سنی جاتی ہے صاحب جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کیا بول رہا جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ دوسری لائن میں شیر بن جائے گا کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ اور اگر نہ بنے تو سمجھنا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے جھوٹ سے جھوٹ سے جس سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں جھوٹ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں صاحب بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولنے تو آواز بھاری رکھیں صاحب ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رہیں آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سہر کے واسطے اور بھی ملک ہیں اور بھی ملک ہیں سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں اور بھی ملک ہیں سہر کے واسطے روز تیار اپنی سواری رکھیں سہر کے واسطے اور بھی ملک ہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں روز تیار اپنی سواری رکھیں صاحب وہ مکمل بھی ہوں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں فرصت ہے کس کو نہیں روز تیار اپنی سواری رکھیں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یوج نائیں مگر ڈھیر سارے رکھیں اچھا جائے صاحب عدب کی تاریخ سمجھنے والے پڑھنے والے لکھنے والے محسوس کرنے خاص طور پر آخری جملہ محسوس کرنے والے آج کی رات کے حوالے سے آج کی اس مشاعرے کے حوالے سے یہ بھی ساری زندگی یاد کریں گے کہ صدر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ راحت پڑھوئے غزل ہو میں پڑھا یہ کہ ایک غزل کی مجھ سے بار بار فرمائش کی جا رہی ہے دیکھیں دوستو میں سنا رہا ہوں میری عزت افضائی شکریہ ہاں ہاں جیے جیے جو ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے مجھ سے کوئی فرمائش کرتا ہے کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے میرے پاس نہیں میں نے نئی غزل ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی فرمائش عام طور پر نہیں کی جاتی سر اس کے ابھی غنیمت ہے صبر میرا اس کے ایک مطلع ایک شعر جی جی سن لیجے سن لیجے سر یہی سے شروع کرتا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سج بولو ہریش بھائی سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو سج بولو گلدستے پر ایک اچھا شیر کبھی کبھی شیر مشاعرے میں اچھا آ جائے تو اسے بھی سننا جائے گی دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر سن کے بتا دیجئے گا گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یکجہتی لکھ سب کا ساتھ سب کا وکاس سنیے گا شیر دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو ایک شیر سنیں کہ گنگا میہ گنگا میہ گنگا میہ کل رات میں میں وہی تھا الہباد میں ایک شیر کل کہا تھا صدر صاحب اور اقبال بھائی صدر صاحب سننے تھا کہ اقبال بھائی بھی سنیں گنگا کیا چیخ رہی تھی یہ کہہ رہی تھی چیخ کے گنگا اب کے الہباد کمب کے میلے میں کھو گیا ہو گیا شیر اب کے الہباد کمب کے میلے میں کہہ رہا ہوں کہ گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو گنگا مہیا گنگا مہیا ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو گنگا مہیا ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو میں نے یہی کہہ رہا تھا دوستو کہ مجھ سے لوگ غزلوں کی فرمائش کم کرتے ہیں لیکن یہ غزل ایسی ہے جس کی بار بار مجھے کہا گیا ہے تیس پہن تیس برس پہلے میں نے یہ غزل کہی تھی اور بھول بھال گیا تھا پردیش میں پڑھی تھی دنیا میں پڑھی تھی اور بھول گیا لیکن موجودہ حالات ایسے ہیں کہ وہ غزل پھر تو اگ آئی اور لوگوں کو پتہ نہیں تیس برس پہلے کہ ہندوستان کے حالات اور آج کے حالات مدنوں میں کیا مماثلت تھے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ راحت بھائی وہ سنا دیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں میں پڑھ رہا ہوں اور میں سناتا رہا ہوں فرمائش پر لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ مردوں سے فرمائش نہیں کرنا چاہیے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں صاحب اگر خلاف ہیں ہونے تو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے تو ہونے تو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے میاں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے صاحب ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے اس شیر پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں رابی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخر اس کا جواب آپ کو اپنے آپ ملے گا مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کل نہیں اس بینر پر آج کے مشاعرہ کے بینر پر لکھا ہے مشاعرہ اور قوی سمیلن ایک قوی سمیلن میں میں یہی غزل پڑھا تھا اور جب یہ لائن آئی کہ جو آج صاحب مسند ہیں سنپس بھائی سنیے گا جو آج صاحب مسند ہیں تو اشوک چکردھر ہندی کے بڑے رائٹر ہیں وہ سنچالن کر رہے تھے نظامت کر رہے تھے تو میں رک گیا اور کہا کہ اشوک بھائی درہ سا ہی بتائیے کہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تاکہ سب لوگ انجائے کر سکیں شریک ہو سکیں تو انہوں نے ایک مرتبہ فیشانی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ صاحب مسند کو کہتے ہیں ستہ دھیش تو میں نے کہا پھر رین دیجے وہ یہ اچھا ہے صاحب مسند ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اور یہ آپ کا شیر آپ کے حوالے کہہ رہا ہوں کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے کہتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں مجھے حیرت ہے میں اسے اپنا عزیز ترین شیر سمجھتا ہوں میرا اپنے مل سے جس سے میں بے پناہ عزت کرتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے حق میں کہا گیا لیکن یہ شیر بھی لوگ سنکے یہ موبائل پر مجھے گالیاں والیاں لکھتے رہتے ہیں ان کی اللہ عمروں میں برکتیں دے کرائے دار ہیں ذاتی مقان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم سیخ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے بہت بہت شکریہ موسیقی